ایک جون کو مہینہ بدلنے کے ساتھ ہی اتر پردیش میں موسم بھی تھوڑا خوشنما سا محسوس ہوا بیتے کئی دنوں سے بھیشن گرمی جھیل رہے لوگوں کو تھوڑی راحت محسوس ہوئی حالانکہ گورکپور سے سانسد ربی کشن کے انصار موسم کے بدلاو کی وجہ پردھان منتری نرندر موڈی ہیں ربی نے کہا ہے کہ کنیا کماری میں پی ایم کے سادنہ کرنے کی وجہ سے ہی موسم خوشنما ہو گیا ہے ربی کشن نے شنیوار کو کہا پردھان منتری جی جیسے ہی سادنہ میں لین ہوئے ویسے ہی موسم میں بدلاوانے لگا وہ جیسے ہی لین ہوتے ہیں پورا موسم بدل جاتا ہے پردھان منتری کی سادنہ سے ہی موسم بہترین ہوا ہے وہ جب سادنہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ پوری شرکتیاں لگ جاتی ہیں ان کی سادنہ دیکھ کر پوجہ پارٹھ میں سب لوگ لین ہو گئے پی ایم موڈی جی راہ دکھا رہے ہیں اور پورا دیش اسی راستے پر چل رہا ہے گورکپور کے بوت پر ووٹنگ پرکریا کے دوران میڈیا کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ربی کشن نے کہا کہ ایک پرسنٹ بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں رکھنا چاہیے اس بار ماتاؤں بہنوں کا بردھوں کا اور یواؤں کا پورا ساتھ پی ایم موڈی اور بھاجپا کے ساتھ جڑا ہوا ہے گورٹ طلب ہے کہ پی ایم موڈی کی پینٹالیس گھنٹے کی دھیان سادنہ کر رہے ہیں دکھن بھارت کے صدر کنیا کماری کے بیوکا نند راک میموریل میں پی ایم موڈی کے لیے یہ بہت اکانت کے پل ہیں انہوں نے صبح بھگوان سری کو جل چڑھایا اور پھر پوجہ کر کے سادنہ میں لین ہو گئے گروے بستر پہنے پی ایم موڈی کا کسی سنیاسی کی طرح ہند مہا ساگر عرب ساگر اور بنگال کی کھاڑی کی لہروں کی بیچ اکانت واس جاری ہے اس سے پہلے پردھان منطری نریندر موڈی نے گروہ بار کو کنیا کماری پہنچ کر سب سے پہلے ماغ بھگواتی امن مندر میں درسن کیے مانا جاتا ہے کہ یہ مندر قریب تین ہزار سال پرانا ہے پی ایم موڈی نے یہاں پر بیس منٹ پوجہ ارچنا کی اور پھر بوٹ کے جریئے بیوکا نند راک میموریل کے لیے روانہ ہو گئے پردھان منطری موڈی چناؤ پرچار کے بعد پہلے بھی آدھیات میں کی آترہ پر جاتے رہے ہیں دوہجار انیس کے چناؤ پرچار کے بعد پردھان منطری نے قدار نات کے گروہ چٹی میں دھیان لگایا تھا اور اس بار کنیا کماری کے بیوکا نند راک میموریل پہنچے ہیں لیکن سوامی بیوکا نند سے ان کا ناتا کیا ہے اس بارے میں عام لوگوں کی الگ الگ رائے ہے بہرحال آپ اس خبر پر کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں خبر وال کے کومنٹ باکس میں جرور لکھیں